اور سیمی فائنل میں گرجہ اس بار بابر کا بلہ پاکستان کے کفتان بابر آزم جی 24 کب 2022 میں فارم سے جوج رہے ہیں بھارت کے خلاف ٹرنارمین کے پہلے میچ میں بابر نے کھاتا بھی نہیں کھول پائے تھے لیکن اس کے بعد ہی میچ میں بھی استیتی نہیں بدلی اگلے تین میچوں میں بھی بابر دہائی کے آخرے تک نہیں پہنچ پائے اس کے بعد بانگلہ دیش کے خلاف سوپر چویلف کے آخری مقابلے میں بابر کے بلے سے پچیس رنوں کی پاری نکلی تھی اس پاری کے لیے انہوں نے تیتیس گیندے کھیلی وہی سیمی فائنل میں کمال کا کھیل دکھایا انہوں نے چی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے پہلے پانچ میچ میں فلوک ہونے کے بعد کے بعد بابر آزم نے سیمی فائنل میں بہترین بلے بازی کی نیوزلین کے خلاف سیڈنی میں بابر کے بلے سے اردھ شتک کیا پاری نکلی انہوں نے اردیس گیندوں پر انہوں نے سانچ چوکوں کی مدد سے اپنی ففٹی پوری کی پاکستان کے محمد رزوان نے تیس شروعات کی لیکن بابر آزم شروعات میں ہی دھیمے تھے انہوں نے پہلی نو گیندوں پر صرف سات رن بنائے لیکن اس کے بعد لے حاصل کر لی رزوان کے ساتھ شتا کیا ساجداری کی بابر آزم نے محمد رزوان کے ساتھ پہلے وکٹ کے لیے ایک سو پانچ رنوں کی ساجداری آج بنائے وہی ویرالیز گیندوں پر تیپن رنوں کی پاری کھیلنے کے بعد بابر پیبلین لوٹ گئے کیوی تیز گیند باز ٹوٹے بولٹ نے ان کا وکٹ جھٹکا وہی نیوزیلینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو پانچ رن بنائے پہلے وکٹ کے لیے بابر اور رزوان کی ساجداری نے ہی نیوزیلینڈ کو لگ بھک مقابلے سے باہر کر دیا ورلڈ کپ میں تیسری شتکیہ ساجداری بابر کی بابر اور رزوان کی بیچ یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تیسری شتکیہ ساجداری تھی اور یہ ایسا کرنے والی پہلی جوڑی ہے وہی آٹھوی بار نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شتکیہ ساجداری بنائے گئی سلامی بلے باز کرتے ہوئے کسی ان یہ جوڑی نے چار سے زیادہ بار شتکیہ ساجداری نہیں بنائے کبھی وہی روہیت دھوان روہیت راہول اور ورنور فرنچ نے چار چار بار پہلے وکٹ کے لیے سو پلاس رن جوڑے ہیں موسیقی